پاکستان کے مذہبی ماحول میں ظلم کی جو دہشتناک فضا تاریح ہے اس نتیجے میں آئے دن پاکستان کے طول و عرض میں اسلام کے نام پر قتل و غارتگری کا سلسلہ اور خودکش حملے کیے جا رہے ہیں اور اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں پاکستان میں گزشتہ نصف صدی سے جماعت احمدیہ کے افراد کو ٹارگٹ کیلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کا تازہ ترین واقعہ میر پورخاص سندھ میں ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی کی علمناک شہادت ہے مورخہ 8 ستمبر کی دوپہر میر پورخاص کے قلب میں واقع فضل عمر میڈیکل سینٹر کے مالک اور جماعت احمدیہ ظلہ میر پورخاص کے امیر ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی کو ان کے حسبتال میں داخل ہو کر گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا آپ موقع پر ہی اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پاکستان اور پھر امریکہ سے امراض قلب میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سندھ کے اس دور افتادہ ذلعی صدر مقام میں عوام الناس کی خدمت میں مصروف ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی صاحب شہر کی ہر دل عزیز شخصیت تھے اور مذہب رنگ و نسل اور فرقہ بندی کے تاثب سے ماورہ ہو کر علاقے میں طویل عرصے سے طبی خدمات میں مصروف تھے انیس سو بچانوے سے جماعت احمدیہ ذلع میر پور خاص کی عمارت کی ذمہ داریاں بھی آپ کے سپورت تھیں آپ سلسلہ احمدیہ کے فدائی خلافت سے آشکانہ تعلق رکھنے والے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی عملی تصویر تھے آپ کا میڈیکل سینٹر علاقے بھر میں غریب عوام کے لیے علاج کا مرکز تھا سینکڑوں افراد کو یہاں سے بغیر معافظے کے بھی طبی سہولتیں حاصل ہوتی جو کل کا واقعہ ہوا ہے میں گھر پہ ہی تھا اور ٹیلی فون آیا مجھے کہ اس طرح جو ہے وہ ڈارٹ صاحب کے ہسپیڈل میں فائرنگ ہوئی ہے تو مجھے کچھ اور بات سوجی نہیں اور میں جو ہے اسی طریقے سے جو ہے بس بھاگا ہوں کمیز کے بٹن بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے میں نے بن نہیں کر پایا اور میں بھاگتا ہوا جو ہے ہسپیڈل کے قریب پہنچا ہوں تو اس سے پہلے مجھے ٹیلی فون آ گیا کہ جو ہے ڈارٹ صاحب جو ہے امیر صاحب جلہ وہ شہادت نوش کر چکے ہیں مگر بہرحال پڑی مشکل سے جو ہے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں ہسپیڈل تک پہنچ گیا اور پھر دوڑتا ہوا جو ہے دوڑتا ہوا میں اوپر پوچھتا ہوا اوٹی تک پہنچا جو اوپلیشن تھیٹر تھا وہاں پہنچا تو ڈارٹ صاحب جو ہے اس کی باڈی سٹیچر پر پڑی ہوئی تھی اور مجھے کسی بھی صورت میں یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ واقعہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں یہ واقعی یہ وہ واقعہ ہو گیا ہے اور میں بہت غور سے کافی دیر تک جو ہے سکتے کی حالت میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے میں کھڑا رہا اور میں یہ سوچ در آکے شاید ابھی جو ہے ڈارٹ صاحب جو ہے چہرہ گمائیں گے اور میری طرف جس طرح ہمیشہ مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اسی طرح جو ہے مسکرا کے دیکھیں گے میری طرف پر جب وہ چہرہ نہ کھمایا تو پھر آہستہ آہستہ میں آگے کی طرف گیا مگر رستے میں اور وہاں اوٹی میں اس قدر خون تھا اور اس قدر جو ہے بلیڈنگ تھی جو کہ سر میں ان کے دو گولیاں لگی ہیں ان سے اس قدر بلیڈنگ ہو رہی تھی اور مسلسل ہوتی چلی جا رہی تھی اور وہاں پر جو ہے وہ کاؤٹن کا اور روئی کا اور دوسرے پٹیوں کا جو ہے امبار لگا ہوا تھا اور چاروں طرف جو ہے ڈاکٹرز ان صرف اور صرف اس خون کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مگر ڈارٹ صاحب جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکے تھے اور وہاں کے جو جیسے ہی دو لوگ اندر داخل ہوئے ہیں اور جیسے ہی ڈارٹ صاحب فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پہ آئے ہیں اور آنے کے لیے جیسے وہ مڑے ہیں تو نیچے سے بیک ڈور سے دو لوگ اندر داخل ہوئے ہیں اور وہاں ڈیوٹی پہ جو اسٹاف موجود تھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں دونوں لوگوں نے دو دو پسٹول پکڑے میں تھے اور انہوں نے مسلسل جو ہے وہ فائرنگ دونوں لوگوں نے مسلسل فائرنگ کی ہے پہلے گارڈ گرہ ہے اور اس کے بعد ڈارٹ صاحب گرے ہیں لوگوں نے جیسے پہلے گارڈ گرہ ہے اور وہ فوراں فائرنگ کرنے کے بعد لمحہ بار میں واپس پلٹ گئے ہیں اسی دروازے سے اور لوگوں نے جو ہے ان قاتلوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو اتنی توجہ نہیں کی مگر یہ ہے کہ ڈارٹ صاحب کی طرف اور گارڈ کی طرف لوگ دوڑے ہیں اور اسی ٹائم ساتھ ہی جو ہے آپریشن تیٹر ساتھ ہی ہے تھوڑی تھی فاصلے پر اور وہاں پر اس ٹائم سارے ڈاکٹرز وغیرہ سارا کچھ تھا مگر جو گارڈ تھا اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سانس جو ہے اس ٹائم کے کہنے کے مطابق لوگوں کے چل رہے تھے مگر ڈارٹ صاحب جو ہے وہ آن دی سپورٹ جو ہے وہ وہاں پر ہی شہد قبول کر چکے تھے میرپور خاص میں ضروری قانونی کاروائی پوری ہونے کے بعد آپ کا جنازہ کراچی لے جایا گیا جہاں سے جنازہ بزریہ جہاز فیصل آباد ائرپورٹ پر پہنچا یہاں سے بزریہ ایمبولنس دارو زیافت روال آیا گیا جہاں لوگوں کی یہ کثیر تعداد نے اشبار آکھوں اور زخمی دلوں کے ساتھ اپنے شہید بھائی کا استقبال کیا اور اپنے شہید بھائی کا چہرہ دیکھا خوشہ ہیدان امت کا ایکم نظر رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا ہر شہادہ تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی پھول پھل جائے گی ہر شہادہ تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی پھول پھل جائے گی دو گھڑی سبر سے کام لو ساتھیوں دو گھڑی سبر سے خوشہ ہیدان امت کا ایکم نظر رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا ہر شہادہ تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی پھول پھل جائے گی ہر شہادہ تیرے دیکھتے دیکھتے اس سارے سانے کا علمناک پہلو یہ ہے کہ مورخہ سات ستمبر کو پاکستان کی زرد صحافت کے علم بردار ایک چینل نے ختم نبوت پر ایک پروگرام پیش کیا جس میں شریک علماء نے احمدیوں کے قتل کا فتوہ جاری کیا اور اس سے اگلے ہی روز یہ واقعہ پیش آیا ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی کا قتل ایک انسان کا قتل نہیں بلکہ انسانیت کا قتل ہے جن لوگوں نے یہ درندگی اور بربریت کا وحشیانہ اقدام کیا ہے وہ قرار واقعی سزا کے مستحق ہیں اور وہ نہ شریعتی ادارے بھی اس میں شریک ہیں جن سے ایسے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو لوگوں میں اشتعال اور دہشتگردی کو فروغ دینے کا باعث ہیں